کیوں آج ہم بات کریں گے سیکیور لون کے بارے میں اگر آپ کا کوئی مکان دکان جمین جداد فیکٹری کارکنہ سکول کولیج بنگلہ کوٹی یا شوروم کا لون ہے آپ نے کوئی سی سی لیمٹ بنوائی ہے لیپ ہے لون اگیسٹ پروپرٹی ہے اوم لون لیا ہے یا پروپرٹی موڑگیج کر کے کسی بھی طرح کا لون آپ نے لیا ہے تو کیا کیا پروسیس ہے کس طریقے سے اگر آپ کی بگوان نہ کرے یہ ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی تو کوئی بھی بینک یا این بی ایف سی کمپنی اس کی کس طرح سے آکشن کر سکتا ہے اور آپ کے پاس کیا بچاؤ کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں ہمارے دیش میں یا ساری دنیا کے کسی بھی کونے میں دو ترین کے سی رپ لون ہوتے ہیں آنسیکیور لون سیکیور لون آنسیکیور لون مطلب جس میں ہم نے کوئی سیکیورٹی نہیں رکھی سیکیور لون جس میں ہم نے کوئی ایسیٹ کوئی سیکیورٹی کوئی پروپرٹی کوئی گولڈ یا کوئی بھی ایسا قیمتی سمان جو بینک یا این بی ایف سی کمپنی کے پاس رکھ کے ہم نے پیسہ لیا اور ان کو یہ پاور دی ہے ان کو یہ رائٹس دی ہے کہ اگر ہم ان کے پیسے نہ دیں تو اس کی آکشن کر کے بولی کر کے اس کو اپنے پیسے پورے کر لیں جس کا بہت سے بینک این بی ایف سی کمپنی بہت زیادہ فیدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ لوگوں میں اویرنس نہیں ہے جاگ رکھتا نہیں ہے ساتھ یوں اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹ اڈوائز کے نام سے جس پہ میں لون سے ریلیٹیڈ لگ بگ دو جار سے بھی زیادہ ویڈیو ڈال چکا ہوں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیہ ریستیدار کو لون سے ریلیٹیڈ کوئی بھی دکت پریشانی سمجھ سے اگر آ رہی ہے تو یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آگے جیسے ہی ڈیسینٹ اڈوائز لکھیں گے ترنچ پرباو سی آپ کی سمجھ سے کا سمادان ہو جگہ اب لوگ کہتے ہیں کہ سر لون تو کئی طرح ہے کہ اتنے ہیں ایڈیوکیشن لون بیجنس لون پرسنل لون گاڑی کا لون مکان کا دکان کا فیکٹرے کا رکھانے کا بھائی بیسک پرنسپل ہے جو کبھی نہیں بدلتا اگر آپ کی ای 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 سیکیور لون میں ڈیفولٹ ہو جاتی ہے تو بینک کی این بی ایف سی کمپنی کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے سب سے پہلے جیسے ہی آپ کی ایک دو ای 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 ڈیفولٹ ہوتی ہیں تو چونی چھاپ کتوں کو بچھے چھوڑ دیا جاتا ہے جو یہ جی بی روڑ کے دلے ہیں یہ لوگوں کو ڈراتے اور دمکاتے ہیں آپ کے پاس ایک ریکال نوٹس ایشو کرتا ہے بینک کی این بی ای ایف سی کمپنی ریکال نوٹس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بینک این بی ای ایف سی کمپنی آپ کو قانونی روپ سے دمکی دے رہا ہے آپ کا بیس سال کا لون ہے فور ایجامپل آپ نے دیا ایک سال ہے انیس سال ابھی بچوں ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انیس سال کے سارے پیسے ہمیں واپسی دے اور جو آج تک کا بیاج ہے اور جو بھی ہم نے پلنٹی لگائی ہے ہوتے دو ارے اس کو ہی پتا ہے یار جو انیس سال کے پیسے اس کے پاس ہوتے تو یہ لونی کیوں لندہ تو یہ ایک سال کے بھی اپنی دے دندہ تو پھر بیاج کیوں بڑھتا یہ آپ کو سائیکلوجیکل پریسر میں لینے کے لیے نوٹس بیجتے ہیں اب آپ نے پیسے نہیں ہے نہیں دیئے ارے ایک دو ایم آئی تو دینی جاری یار انیس سال کی کہاں سے دیویں گے یار کومن سینس کی بات ہے وہ خود بنانے کا ٹھکا لے کھل ہوگا ٹھیک ہے ان کے پاس رائٹسیں بھی سکتے ہیں بھائی اس کے بعد جیسے ہی آپ کی تین ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہوئیں گی سب سے پہلے پہلی ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہوئی ہے آپ کے لون کو ڈال دیں گے ایس ایم اے سپیسل مینسن کاؤنٹ آپ کی جادہ نکرانی کی جائے گی دو ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہوئیں گی تو ایس ایم اے ٹو سپیسل مینسن اکاؤنٹ ٹو یہ ٹیکنیکل لائنگویج ہے بینکنگ کی باسہ ہے جس کو ہم آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہے اگر تین ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی تو آپ کا ڈال دیں گے ایس ایم اے میں نون پرفارمنگ ایس ایٹ ایسا پیسہ جو بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی کے نجروں میں اب اس کو فائدہ نہیں دے رہا اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سیکیور لون ہے مکان دکان جمین جداد بیکٹری کار کانا سکول کولیج بنگلہ کو ٹھیکا تو آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ کر دیں گے لاغو کر دیں گے سرفیسی ایکٹ 2002 کے ایکوڈنگ آپ کے پاس نوٹس آئے گا تھرٹین ٹوک آئے گا پہلے آپ کو ساٹھ دن کا ٹائم دیا جائے گا سب سے پہلے تو تین مہنے سے پہلے سرفیسی ایکٹ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا لاغو نہیں ہوتا اب یہ سوال ہی ہے کہ سرفیسی ایکٹ 2002 جیسے کہ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ دو جار دو میں اس کا جنم ہوا اب کیا اس سے پہلے بینکنگ نہیں ہو رہی تھی اس سے پہلے لوگ لون نہیں لے رہے تھے مکان دکان بیکٹری کار کھانے کا یا اس سے پہلے لون ڈیفولٹ نہیں ہو رہے تھے اگر ہو رہے تھے تو پھر وہ پیسے کیسے اپنے ریکاور کر رہا تھا بھائی مہارے دیس میں تو بینکنگ کا جنم جو ہے اٹھارہ سے ترتالیس میں ہو گیا ہے سب سے پہلے مہارے دیس کا بینک کا نام تھا بینک اوف مدراز بعد میں اس کا نام بدل کے امپیریل بینک اوف انڈیا کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر بدل کے اس کا نام ایس بی آئی کر دیا گیا جو آج بھی مہارے دیس میں کام کر رہا ہے سٹیٹ بینک اوف انڈیا دو جار دو سے پہلے ریکاوری کرنے کے لیے بینکوں کو کو کوٹ میں جانا پڑتا تھا اور کوٹ میں مہارے دیس میں بیڑی تنی ہے بہت زیادہ بڑن ہے کوٹ کو پر وہاں زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا اس لیے اوشتہ کیونکہ اوشکار کی جنیاں سرفیسی ایکٹ بنایا گیا کہ بینک کے ان بی ایف سی کمپنی کو بینہ کوٹ میں جائے ریکاوری اس پروپیٹی کی آکشن کر سکے اب جب یہ سرفیسی ایکٹ ٹو تاؤزن ٹو بنا گیا یہ کہتا کیا ہے اگر آپ کی تین ایم آئی ڈیفولٹ ہوگی این پی اے میں آپ کا کیس چل گیا تو آپ کے پاس تھرٹین ٹو کا نوٹس آئے گا سرفیسی ایکٹ کے ایکوڑی اوپر لکھا پائے گا سرفیسی ایکٹ ٹو تاؤزن ٹو اور تھرٹین ٹو کا نوٹس تیرہ دو کا اس میں یہ آپ کو دو مینے کا ٹائم دیں گے ساٹھ دن کا اگر آپ نے پھر بھی پیسے نہیں دیا تو ٹوٹل پانچ مینے ہوگے کیونکہ تین مینے کے بعد تو جائے گئی این پی اے میں اور دو مینے ہوگے پانچ مینے ہوگے اس کے بعد آپ کے پاس تیرہ چار کا نوٹس بیجھیں گے ایک مینے کا ٹائم دیں گے تیس دن کا تب بھی اگر آپ نے پیسے نہیں دیئے تو جیسے ہی آپ کے پاس تیرہ ایک مینے کا ٹائم دیں گے آپ کی پروپرٹی کی ایک ویلو نرداریت کریں گے وہ ان کا ویلیور ہی اس کی ویلو لگائے گا کہ اس کی پروپرٹی کی ویلو کتنی ہے جیدہ تر اتاک ہے بہت سے بینک این بی ایپ سی کمپنی اس کی مارکٹ ویلو سے بہت کم لگاتے ہیں تین کروڑ ویلو اور اس کے ایک کروڑ لگا دیں گے بھئی چل بھی کی جاؤ گا ہم نہ دلنے ہی ایک کروڑ روپے ہیں تو ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس کو ادکار نہیں ہے کہ کباری کے ریٹ میں آپ کی پروپرٹی کو بھیج دے سیل کر دیں یہ کیا کریں گے جب لاسٹ کا نوٹس آپ کے پاس یہ بھیجیں گے تیرہ چار کا جس کو بولتے ہیں ایک منہ کا ٹائم ٹوٹل چھے منہ تب یہ اس کو جو آپ کا لوکل نیوز بیپر ہے اس کے اندر ایک ایڈ نکلوا دیں گے اس تیار نکلوا دیں گے اور ایک تاریخ نرداریت کر دیں گے ڈیٹ فکس کر دیں گے اس تاریخ کو اس مکان دکان بھیکٹے کارخانہ جو بھی آپ نے موڈگیج کیا کہ اس کی بولی ہوئے گی اکسن ہوئے گی اس کو سیل کرے گے وہ بینک کے این بی ایپ سی کمپنی اب وہ اس کو اون لائن کریں گے یا اوف لائن کریں گے ان کے رائٹس ہیں ان کے ادھکار ہیں آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اگر پھر بھی آپ نے نہیں دیا تو سیمبولک پیجوشن لے لیں گے آپ کے وہ مکان دکان بھیکٹری کارخانہ پریتاک مک کبجہ مطلب کابچوں میں کبجہ لے لیں گے لیکن فیزیکلی کبجہ ڈائریکٹ بینک این بی ایپ سی کمپنی نہیں لے سکتا ان کے ڈی ایم صاحب کے پاس جانا پڑے گا ریانہ پنجاب میں ڈی سی بولتے ہیں یو پی میں ڈلی میں ڈی ایم بولتے ہیں بہت سی جگہ کلیکٹر بولتے ہیں الگ الگ سٹیٹ میں ان اوفیسر کا نام الگ الگ ہے لیکن ان کے پاس جائیں گے اور وہاں سے آپ کو وہاں سے بھی ایک نوٹس ملے گا پندرہ دن کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا اگر کوئی جینور پروبلم ہے تو ڈی ایم صاحب دیکھیں گے کہ کرنا کیا اس میں لیکن اگر پندرہ دن تک بھی آپ نے پیسہ انکانی دیا تو وہاں سے فیزیکل پوزیشن کے اٹھ رہا جائیں گے بھائی موقع پہ کبجہ ان کو دیا جائے مطلب اس کے مکان دکان فیکٹری کار رکھانے کے ڈوبرے برتن جو ہیں سڑک پہ رکھ دیے جائیں اور اس کو کھالی کروا لیا جائے پھر پولیس پروٹیکشن دی جائے گی بینک این بی ایپ سی کمپنی کو جو آپ بھی آپ کے پاس نیر بائیت آنا ہے وہاں سے پولیس آئے گی اگر کوئی بھی اس میں کوئی بادہ بچائے گا تو اس کے خلاف ہے پائی آرلوج کر دی جائے گی اس کا پرچہ درج کر دیا جائے گا جینٹس پولیس بھی آئے گی لیڈیز پولیس بھی آئے گی جینٹس کوئی بادہ بچائے گا تو جینٹس پولیس پکڑے گی لیڈیز کوئی بادہ بچائے گی تو لیڈیز پولیس سرکاری کارے میں بادہ بچائے گا پرچہ درج کر دیا جائے گا لیکن ایسے ان کے پاس کوئی رائٹس کوئی دکار نہیں ہے کہ آپ کی پروپٹی کو سکرپ کے ریت میں بیشتے ہیں سوال یہ آتا ہے کہ اس میں بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے ہاں ہوتی ہے اس میں بھی ہوتی ہے وہی لگی پھٹنے گھرات لگی پھٹنے کس کنڈیشن میں ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ ایک نوٹیس ہی شکر دو بھائی میری پروپٹی کی ویلیو تین کروڑ پہ ایک کروڑ میں کیسے آپ نے ویلیو لگا دی دو آدمیوں کے ایفیڈیوٹ لے کے آؤ کہ وہ ایک کروڑ میں بیچنے کے لیے تیارہ ہے میری لوکیشن پہ نان اومن تیل ہوگا نرادہ نچے کی اس کے علاوہ اگر کسی کارن سے پروپٹی کا پہلے ہی کوئی ڈیسپیوٹ ہے کسی بھائیوں میں ہے یا اور کسی ویٹیور اور وہ کوٹ میں میٹر چلو ہوا ہے اور دو تین سال لگ گئے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ سے زیٹلمنٹ کریں گے یا آپ نے وہ پہلے ہی لیج پہ دے رکھی ہے پہلے ہی کرائے پہ دے رکھی ہے اور وہ لیج اگریمنٹ دس سال کا منع ہوا ہے تو دس سال تک تو اس کی ایکشن ہو ہی نہیں سکتی تو اس کنڈیسن میں بھی اور بھی کچھ ایسی کنڈیسن ہے قانونی روپ سے آپ اپنی پروپٹی کا بچاؤ کر سکتے ہیں آپ اگر پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسے جا چکے ہیں تو ڈی آر تی میں بھی ان کے اقلاب جا سکتے ہیں وہاں سے بھی سٹے لے کے آ سکتے ہیں یہ بھی کوٹ کا نام ہے تو درے گبرائنی صرف اپنے رائٹ سور عدکار جان لیں اگر آپ مرے ساتھ اس نوٹ میٹر کے کتنے کروڑ کا ہے یا کتنے عرب رپے کا لون ہے آپ کے پاس سرپیسی ایکٹ ٹو تاؤزن ٹو کے اکورڈنگ نوٹیس آر ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین بور کا سیمبولک پجیسن کا فیزیکل پجیسن کا ڈی ایم صاحب کا یا ون تھرٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ انڈ سیٹرمنٹ ایکٹ ٹو تاؤزنڈ سیون کا یا آر بیٹرسن ان کونسلیسن ایکٹ نائنٹی نائنٹی سکس کا یا ریکال نوٹیس آرہ ہے انہیں کسی بھی ترہنگا کوئی بھی نوٹیس آرہ ہے جہاگر آپ کی تین سے زیادہ ایم آئی ڈی فولٹ ہوگیا تو آپ کے پاس سرپیسی ایکٹ کا نوٹیس آگیا ہوا دو ایم آئی ڈی فولٹ ہوئی ہیں تو تین کے بعد آ جگا ایک بھی ہی ایم آئی ڈی فولٹ نہیں ہوئی آپ کا احسا لگ رہا ہے فیوچر میں نہیں دے پاؤں گا تو جیسے ہی تین ہی ہی ایم آئی ڈی فولٹ ہوئیں گی ترہنگ پر باہت سے آپ کے پاس سرپیسی ایکٹ کا نوٹیس آئے گا سرپیسی ایکٹ آپ کے اوپر امپلیمنٹ ہو جگہ لگ ہو جگہ اگر ایسی کریٹیکل سیچوئیسن آ چکی ہے یہ آنے والی ہے تو ترنگ پر باہت سے ایڈوائیج لیں پرووینشن بیٹر دین کیور علاج سے میں سب ٹریج بہتر ہے اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑنا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سکرین پہ کامیٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوئے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ڈائریکٹ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ کول کریں گے کوئی ریپلائی نہیں آئے گا ویٹس ایپ میسیج کریں گے تو درنگ پر باہت سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کیا پروسس ہے یہ نمبر جو ہے میری ٹیم کے پاس ہوتا ہے ایک بار جور سے میرے کے نعرہ لگائیں گے بول پہ گنچے ٹکلے جائے سسران وارو کی